بابا چھینک بھی مارو گے تو عمران خان کے کھاتے میں پڑے گی کل آپ کے سارے چینلز میں سب کچھ بند کر کے تو ایک شخص کو باہر جو ترجمان اپنے آپ کو پرائیم منسٹر صاحب کے فرماتے ہیں وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک اور کے نام پر بھی بندش لگی ہوئی ہے آپ اس کا نام بھی شاید جو ہے بلیک آؤٹ کر دیں یا نہ کریں تو اس لیے میں نام لینے کی بجائے وہ خیر سے اپنے آپ کو ترجمان وزیر آزم فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ قتل عمران خان نے کروایا ہے اوہ بھائی صاحب کو خدا کا خوف کرو ایک قتل جو اس کے اپنی برادری کے قتل مقاتلوں کی وجہ سے ہوا ہے کیوں اس کے قتل کے جو ہے اس کو ختم کرتے ہو خراب کرتے ہو سیاست کی نظر کرتے ہو میں اس شدید مضمت کرتا ہوں اس وقوعے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی اس کو قتل کیا ہے ہمارا ایک سینئر وکیل تھا ہمارا سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ تھا اس کو یقینا جو قاتل ہے اس کو فوراں گرفتار ہونا چاہیے اور اس کو کیفرک کردار تک پہنچانا چاہیے قتل کی سزائے موت ہے اس سے نیچے کوئی سزا نہیں ہے اس لیے میں تقاضی کرتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے سزائے موت دی جائے لیکن خدا رہا ہم بھٹو کا دیکھ چکے ہیں بھٹو پر کس طرح سے ایک جو ہے ایانت کا الزام لگ کر اور سزائے موت دی گئی تھی آج تک قوم اس کا بھگت رہی ہے پاکستان اس کا بھگت رہا ہے آج تک ایسا دوبارہ مت کرو پہلے بھی تم ہی تھے زیاء الحق کی باقیات پہلے بھی زیاء الحق نے اسے پانسی ڈلائی تھی جو عدالتی قتل کے ذریعے اب پھر کیا اسی دگر پہ چل کے آپ کہتے ہوگے عمران خان نے یہاں اسلام آباد یا بنی گالا میں یا ادھر جو ہے زمان پاک میں بیٹھ کے قتل کروا ہے جبکہ مجھے خود یہ سینکڑوں نے فون کر کے کہا ہے کہ ساہین ان کا آپس کا دشمنی تھی ان کی برادری کے قتل مقاتلے تھے جس میں وہ جو ہے شرق قتل ہوا ہے تو میں شرق کے ساتھ ہوں اس کے لوحکین کے ساتھ ہوں اس کا میں پورا چاہتا ہوں کہ کیفر کردار تک پہنچے جو بھی قاتل ہے اور میں اس کے درجات اللہ میاں بلند کرے اس کی فیملی کے ساتھ میں جو ہے پوری طرح جو ہے اس کے ساتھ ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منتخب حکومتیں پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں وہ عام الیکشن کروائیں گی چودہ مئی کو اگر ہو جاتا تو پھر وہاں منتخب حکومتیں ہوتی اور عام الیکشن ان کے زیرے انتظام ہوتا دیکھیں اچھی بات تو یہی تھی اگر آئین اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ آئین میں دو قسم کی دیکھیں کیے گئے ہیں ایک اگر پانچ سال مکمل کرتی ہے اپنا پارلیمان یا اسیمبلی تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروانا آئینی تقاضہ ہے اور ساٹھ دن تقاضہ ہے آئینی اور اگر قبل از وقت تحلیل کی جاتی ہے چیف اگزیکیٹیو کے جو ہے اس کے مشورے پر یا ان کے جو ہے کہنے پر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر نوے دن ہے اور اس لیے آئینی یہ تقاضہ ہے اب اگر کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے آئین کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کسی اور ملک میں جا کے سیاست کرے بھائی پاکستان میں کیسے سیاست کر رہے ہو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ آئین کے موجودگی میں بھی یہاں پی ڈی ایم حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرواتے نوے دن کے اندر الیکشن وہ بھائی کیا اس وقت کے قانون ساز جو تھے وہ اندے تھے وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اگر آپ الیکشنز جو ہے ایک صوبے میں پہلے کروا دیتے ہو تو اس کے اثرات جو ہے بات میں ہونے والے الیکشنز پر ہوں گے کیا وہ جو ہے نابلد سے ان کو ادراک نہیں چاہو اس چیز کا تو اگر آئین میں ایک آئین بنانے والوں نے اس کو جو ہے یونینمس لی کیا ہے متفقہ طور پر کیا ہے اٹھارمی ترمیم میں بھی متفقہ طور پر ان چیزوں کو جو ہے رکھا گیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ تضلیل کرتے ہو آئین کی اور تضلیل کرنے والا آئین کو آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا یہ آئندہ تاریخ دیکھ رہی ہے جب آئندہ کوئی حکومت آئے گی جو آئین پر عملداری کرے گی تو یہ سب روگیشن آف کانسٹیٹوشن کے مرتقب ہوں گے اور آرٹیکل چھے میں ان کا ٹرائل ہوگا یہ سو فیصد ہی صحیح ہے اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے اس میں کسی کو کوئی شک ہے کون سا آئین یہ وہ زیاو لکھ والی حکومت چل رہی ہے جو کہتا تھا یہ کیا آئین ہے یہ چند کاغذ کے پرزے اور وہ جوتی کے نوک پر رکھتا تھا یہ تو جمہوری حکومت ہو کے آئین کے ہوتے ہوئے یہ بھی اسی طرح کر رہی ہے کس آئین کی بات کرتے ہو یہ اپنے آئین پر جو ہے عملداری ہیں دو دہائی پاکستان یعنی پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں نہ یہ لوگوں کو جمہوری حکومت